بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس تو میں ہوں آپ کا ٹیچر عدیلہ مکہ آج ہم چپر نمبر تھرٹین شروع کرنے لگے ہیں اور جیومیٹریکل آپٹکس اور اس کا جو ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے وہ ہے ایمیج لوکیشن بائی لینز فارمولا یعنی کہ یہ وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی ایمیج کی لوکیشن اس میں اوبجیک لوکیشن ایمیج لوکیشن اور فوکل لینگ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی جسم لینز سے جتنے فاصلے پر موجود ہو اس کی ایمیج جو ہے وہ دوسری طرف کتنے فاصلے پر بنے گی اس میں ہم نے مختلف ڈسکس کیا تھا کہ اگر وہ فوکل لینگ پر موجود ہوتا ہے یا فوکل لینگ کے درمیان موجود ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ گرافیکل ریپیزنٹیشن تھے یعنی کہ ہم نے اس کو ایک گراف کے ذریعے ظاہر کیا تھا کہ اگر وہ فوکل لینگ پر موجود ہے تو اس کا ایمیج کہاں بنے گا اگر وہ فوکل لینگ سے پہلے موجود ہے تو اس کا ایمیج کہاں بنے گا یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے تھے اور یہی چیزیں جو ہے وہ ہم ہم ایکویشن کی مدد سے سامت کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایکویشن موجود ہو تو اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لینگ کے ساتھ ایمیج کی اس لوکیشن پر ہے اور ایمیج کی اس لوکیشن پر موجود ہے تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے کہ لینگ ایکویشن ہوتی کیا ہے لینگ ایک ریلیشن ہوتا ہے کس چیز کا it's a relation between image and object with reference to focal length جو focal length جو ہمارے لینگ ہوتا ہے اس کی focal length کے حساب سے جو ایمیج بنے گا اس کو ہم آئے ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ ہے 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اس میں f جو ہے وہ focal length ہے اور p جو ہے وہ object distance ہے اور اس طرح q جو ہے وہ image distance ہے تو اس کو ہم ایک figure سے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس op جو ہے وہ object ہے اور اس کا جو image بن رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس qr اب اس میں جو image اور lens کے درمیان جو distance ہے اس کو ہم نے p سے show کیا ہے اسی طرح center of curvature اور focus point کے درمیان جو distance ہوتا ہے اس کو focal length کہتے ہیں اور اس کو ہم نے show کیا ہے f سے اسی طرح lens کی دوسری طرف جو image بنا ہے اس کا distance image اور lens کے درمیان جو distance ہے اس کو ہم q سے show کرتے ہیں تو اسی طرح equation میں اب ہمارے پاس ہے one over f one over p اور one over q اب ان چیزوں میں تینوں چیزوں کو ہم discuss کریں گے کہ focal length کب positive ہوتا ہے کب negative ہوتا ہے اسی طرح جو image ہے وہ image distance اسی طرح object distance سے بھی پڑا کر سکتے ہیں کہ وہ positive ہے اور negative ہے تو اس وہ کون سا lens استعمال ہو رہا ہے اور کون سا کون سی سائٹ پہ موجود ہے اسی طرح اس سے بننے والا image distance اس کے بھی ہم discuss کریں گے کہ اگر وہ positive ہوگا تو کون سا lens ہوگا اگر وہ negative ہوگا تو کون سا lens ہوگا چلیں فرسٹ آفار ڈسکس کرتے ہیں focal length کو ہم نے پڑھا تھا کہ principal axis کے جو parallel raise ہوتی ہیں وہ کہاں سے پاس ہوتی ہیں focus point سے پاس ہوتی ہیں اس میں دیکھیں principal axis کے parallel جتنی بھی raise آ رہی ہیں وہ ایک ہی point سے گزر رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس کون سا lens ہے convex lens ہے left side سے parallel raise آنے والی right side پہ focus point سے ہی گزرتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یم دم اس کو converge کر کے ایک focus point پہ ہی اتنا اس کا ذاویہ کیوں مڑ گیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ بھی prezm موجود ہے یہاں پہ بھی prezm موجود ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کا glass ہوتا ہے جس سے raise بغیر ڈیفلیکٹ کیے وہ پاس ہوتا ہے اس طرح conceive lens میں کیا ہوتا ہے اوپر glass ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے prezm موجود ہوتا ہے تو convex lens پہ آنے والی تمام parallel lines ہی ہوتی ہیں وہ ایک focus point سے گزرتی ہیں left side سے parallel raise آتی ہیں اور right side پہ focus point سے گزرتی ہیں تو ہمیشہ جو raise right side پہ focus point سے گزریں گی اس کا focal length جو ہوگا وہ positive ہوگا اور وہ focus point جو ہے وہ right side پہ موجود ہوگا اس طرح سامت ہوا کہ convex lens جو ہے وہ اس کا focal length جو ہوگی وہ positive ہوگی اور وہ ہمیشہ right side پہ موجود ہوگی اس طرح جب ہم convex lens concave lens use کرتے ہیں تو اس میں سے raise ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور وہ focus point پہ converge نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہم concave lens کو کیا کہتے ہیں diverging lens بھی کہتے ہیں کہ وہ raise کو diverge کر دیتا ہے فوکس نہیں کرتا تو اس طرح ہم پھر consider کرتے ہیں کہ یہ raise جو ہے وہ ہمیں یہاں ان کو پیچھے بڑھاتے ہوئے ایک point سے گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ actual focus point ہی ہوتا اس کو ہم negative لیتے ہیں اور یہ جا ہوتا ہے virtual کہناتا ہے اس طرح concave lens میں جو focal length ہوگا وہ negative ہوگا اور کس سائٹ پہ موجود ہوگا left side پہ موجود ہوگا تو اس چیز اس equation میں اگر کہیں بھی لکھا ہوا ہو کہ focal length positive ہے تو automatically ہمارے زین میں آ جانا چاہیے کہ وہ right side پہ موجود ہوگا اور کس چیز کے لیے کس lens کے لیے استعمال ہوگا convex lens کے لیے استعمال ہوگا تو اس طرح focal length اگر negative ہوگا تو وہ کون سا lens ہوگا concave lens ہوگا اس طرح اب ہم discuss کرتے ہیں object distance کہ اگر distance object کس سائٹ پہ موجود ہوگا تو positive ہوگا اور کس سائٹ پہ موجود ہوگا تو negative ہوگا object ہمیشہ lens کے left side پہ ہی دیا جاتا ہے اور اس کو left side پہ ہی تصور کرتے ہیں اس لئے اگر object lens کے left side پہ موجود ہوگا تو positive ہوگا اگر وہ object کسی کی lens کے right side پہ موجود ہوگا تو وہ negative تصور کیا جائے گا اس طرح P کی value اگر positive ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس سے ہمیں confirm ہو جائے گا کہ object lens کے left side پہ موجود ہے اور اگر P کی value کسی بھی equation میں negative آ رہی ہوگی تو اس سے ہمیں confirm ہو جائے گا کہ یہ object جو ہے وہ convex lens ہو یا concave lens ہو اس کی right side پہ موجود ہوگا جیسے یہ فگر سے ہے یہاں پہ convex lens میں جو object ہے وہ right side پہ موجود ہے تو اس لئے آپ اس کو negative لیں اس طرح concave lens کے بھی left side پہ موجود ہے تو یہ negative ہوگا اور اس طرح یہاں پہ کیوں کہ یہ left side پہ موجود ہے تو یہ positive تصور کیا جائے گا اس طرح concave lens میں بھی left side پہ موجود ہے تو اس کو بھی ہاں positive تصور کریں گے اب last میں آ جاتی ہے ہمارے پاس image distance کہ image جو ہے وہ ہمارے پہ موجود ہے کس سائٹ پہ بنے گا تو positive ہوگا اور کس سائٹ پہ بنے گا تو negative ہوگا convex lens میں image ہمیشہ جو ہے وہ real ہوتا ہے اور وہ right side پہ بنتا ہے جو image right side پہ بنے گا وہ real ہوگا اور اس کو positive تصور کریں گے اسی طرح convex lens میں جو ہے وہ image real نہیں بنتا ہوتا بلکہ اسی طرح جس طرح focal length اس کا imaginary رہتے ہیں یا virtual لیتے ہیں اس طرح image بنتا ہے وہ real نہیں ہوتا virtual نہیں ہوتا تو وہ negative تصور کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اگر تو جسم image 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 وہ right side پہ موجود ہوگا تو positive تصور کیا جائے گا اسی طرح اگر کسی بھی جسم کا image left side پہ موجود ہوگا تو اس کو ہم کیا تصور کریں گے negative تصور کریں گے اسی طرح اگر equation میں positive q لکھا ہوا گا تو automatic یہ تصور آ لے گا کہ right side پہ lens پہ موجود ہے اور وہ convex lens ہے اسی طرح اگر negative lens پہ موجود ہوگی کسی بھی equation میں تو وہ ہمارا تصور میں آ جائے گا کہ یہ right side پہ موجود ہے اور کونسا lens ہے convex sorry concave lens ہے اسی طرح convex lens میں دونوں condition ہو سکتی ہے convex lens میں positive بھی ہوتا ہے image اور negative بھی ہوتا ہے وہ اپنے image location میں جس وقت graphical representation میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بھی اگر تو object کا image وہ left side پہ موجود ہوگا تو اس کو ہم negative تصور کریں گے چیر کھنا چیر کھنا